بلغ العلا بکمالی ہی بلغ العلا بکمالی ہی کشافت جاب جمالی ہی حسنت جمیع تصالی ہی حسنت جمیع تصالی ہی صلو علیہ وآلہی صلو کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا دو جاہاں فیدا نہ بس ایک جا دو جاہاں فیدا دو جاہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جاہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں سلو علیہ وآلہی نام خار ہوں نام پھول ہوں میں غلام آلِ رسول ہوں مل کر میں غلام آلِ رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ جو کہ قیبہ جو کہ طاہرہ جو کہ عابدہ جو کہ زاہدہ جو کہ فاطمہ سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو وہ تاریخ ساتھ دن تھا کہ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفق کا طور پر یہ قرارداد پاس کی کہ کادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں کادیانی ہوں کھا وہ کوئی ایسا شخص ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو ہر وہ شخص جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور صرف یہی نہیں کہ شرعی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور پاکستان کے آئین میں ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے اس بات کا اقرار کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنا آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی تحریر میں کسی بھی دستاویز میں مسلمان نہیں کہہ سکتا اور پھر ایسے لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اگر وہ اپنی کوئی عبادتگاہ تعمیر کرتے ہیں تو وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اس عبادتگاہ پر مسلمانوں کی کوئی علامت نہیں لگا سکتے سات ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس میں جو اس کا سہرہ جاتا ہے قائد ملت اسلامیہ امام شایمن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو شایمن نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے شایمن نورانی صدیقی علیہ رحمہ نے اپنی کاویشوں کے ذریعے اسمبلی میں قراردات پیش کی اور اس قراردات کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے سینتی ساراکین کے دستخط تھے یعنی کہ سینتی ساراکین اس قراردات کے پیش کرنے کی تائید میں تھے اور پھر جب متفقہ طور پر اس قراردات کو پیش منظور کرانے کا مرلہ آیا تو شایمن نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رفاقہ کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیراعظم زلفگار علی بھٹو سے ملاقات کی اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں اور اس قراردات کو منظور کرانے میں ہمارا ساتھ دیں اور پھر ساتھ ستمبر کو جب قراردات پاس ہوئی تو یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی گیر مسلم اقلیت ہیں